السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں آمین سوم آمین بچوں آج جہاں ہم نے سورہ انفال کی آیات پڑھنی ہے وہ 29 سے 37 تک ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ان آیات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو ان اگر تتقو تم تقوہ اختیار کرو تم ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے یجعلہ وہ کر دے گا لکم تمہارے لئے فرقانا فرقان و یکفر اور وہ ہٹا دے گا عنکم تم سے سجی آتکم تمہاری برائیاں و یخفر لکم اور وہ بچ دے گا تم کو واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے یہاں پر لغز آیا ہے فرقان یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اے ایمان والو اے مؤمنو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر ایسی خوبی پیدا کر دے گا ایسی بصیرت پیدا کر دے گا کہ تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سا رستہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے اور کون سا رستہ ہم کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور یہ جو صلاحیت ہے یہ جو بصیرت ہے یہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ ہم کو بخشتا ہے یہ یہ مؤمن کی فراست ہوتی ہے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب ایک ایمان والے کی دل میں ایمان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈڑتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے تو وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ قدم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جائے گا جنت کی طرف لے کے جائے گا یا مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی دوزخ کی طرف لے کے جائے گا تو اس چیز کا مطلب ہے فرقاناً مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے کی خوبی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی خوبی اور وہ ہٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو وہ بخش دے گا تم کو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لیوس بیتو کا یہ کہ وہ قید کرنے آپ کو او یا یقتلو کا وہ قتل کر دیں آپ کو نعوذ باللہ معاذ اللہ او یا یخرجو کا وہ نکال دیں آپ کو وہ جلاوطن کر دیں آپ کو ویم کرونا اور وہ چال چل رہے تھے ویم کرو اور چال چل رہا تھا اللہ تعالیٰ واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر تیس میں ایک واقع کی طرف ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا تو کفار کے دلوں میں ایک خطرے کی گھنٹی بچ گئی تھی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کے مدینہ چلے گئے تو پھر یہ جس مقصد کے لئے آئے ہیں اس مقصد میں یہ کامیاب ہو جائیں گے اور ہم پر یہ غالب آ جائیں گے تو ہم کو اس مدینہ پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو یہیں پر ختم کرنا ہوگا تو اس مقصد کے لئے تمام جو سردرانے کفار تھے وہ اکٹھے ہوئے انہوں نے سادشے کرنا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نئی تجویز پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے تو اس کو بھی رد کر دیا گیا اس تجویز کو یہ کہہ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں جو چلے جا چکے ہیں یہاں سے وہ اپنے مقصد کو جاری رکھیں گے اسلام کو پھیلاتے رہیں گے اور جب کبھی وہ طاقت میں ہو جائیں گے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے چھڑا کے لے جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں قید کرنے کا پھر یہ تجویز پیچ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے ان کو اپنے ملک سے دور نکال دیا جائے تو اس پہ بھی یہ کہا گیا کہ وہ اپنے مقصد میں تو جاری رہیں گے وہ تبلیغ کرتے رہیں گے اور مختلف قبائل کو اپنے ساتھ ملا کے تو ہم پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں پھر آخری تجویز یہ پیش کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ معذر اللہ قتل کر دیا جائے یہ تجویز سب کو پسند آئی اس کے لئے یہ تیک کیا گیا کہ دس مختلف قبائل کے نوجوانوں کو اکٹھاک کیا جائے اور وہ تمام نوجوان جائے وہ ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں تو جو بنو حاشم ہے وہ تمام دس کے دس قبائل سے اس خون کا بدلہ نہیں لے سکے گا چنانچہ مجبوراں وہ خون بہا پر مجبور ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو چنانچہ انہوں نے یہ چال چل رہے ادھر کافر بیٹھ کے یہ چال چل رہے تھے اور بہتر چال اللہ تعالی سے بہتر چال کوئی چل سکتا ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے کہا کہ آپ ان کفار کی بیچ میں سے رات و رات نکلیں اور ان کے اوپر مٹھی بر ریت پھینکیں ہماری نبی نے ایسا ہی کیا اس وقت ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے ہماری نبی نے ان کی طرف مٹھی بر ریت پھینکی جن سے ان کی آنکھیں اس طرح چندے آ گئیں کہ وہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزر گئے لیکن ان کو نظر نہیں آئے یوں والا تعالی نے ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر خرید کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیا وَإِذَا اور جب تلاوت کی جاتی تھی عَلَيْهِمْ ان کے سامنے آیاتُنَا ہماری آیات کی تو قَالُو وہ کہتے تھے وہ کافر کہتے تھے تحقیق سن لیا ہم نے سمیعنا سن لیا ہم نے لَو نَشَعَعُ اور اگر ہم چاہیں تو لَقُلْنَا ہم بھی کہہ دیں مثل ہارا اس جیسا کلام انہارا نہیں ہے یہ اللہ سوائے اساتقیرن کہانیاں اولین پہلے لوگوں کی وہ کافر وہ بدنصیب کہا کرتے تھے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تو پرانے لوگوں کی کس سے کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں اس طرح کا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں پرانی قوموں کا ذکر ہے کہ ان کو کیوں عذاب دیا گیا کون سی قوم اگر فنا ہوئی تو کیوں فنا ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اصحابِ قحف کا انہیں کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ پرانی کہانیوں پر مشتمل ہے صرف اس لیے کہ ہم ان حالات سے عبرت حاصل کریں نصیحت پکڑیں تو ان کا کفار نے یہ بات کہی وَاِذْا عَرْجَبْ قَالُوا کہا انہوں نے اللہم اے اللہ ان اگر کانا ہے ہدا یہ قرآن هو الحق منعن دکا تیری طرف سے فَاَمْقِرْ پَسْ بَرْسَا ہم پر علینا ہم پر حجارتن پتھر من السمائی آسمان سے اَوِئْتِنَا یا بھیج ہماری طرف بیعذابن علیم دردناک عذاب کفار کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن سچا ہوتا تو ہم کب سے یہ کفار مکہ کہتے ہیں تو ہم کب سے اس کو جھٹلا رہے ہیں اس کا ہم انکار کر رہے ہیں اور اگر یہ سچا ہوتا تو ہم پر بھی عذاب نازل ہوتا جترہ پہلے قومے پر نازل ہو چکا ہے ہم پر بھی پتھروں کی بارش نازل ہوتی ہے آسمان سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دردناک عذاب مبتلا کرتا لیکن چونکہ یہ قرآن سچا نہیں ہے اس لئے ابھی تک ہم پر عذاب نازل نہیں ہوا